ہیلو فرینڈز السلام علیکم ویلکم ٹو احمد ٹی بی دوستو آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو روزانہ کار چلاتے ہوں گے اور روزانہ گاڑی چلانے سے ڈرائیور ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں لیکن آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے ڈرائیور سے ہونے والی سب سے بڑی اور مہنگی ترین گلتیوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں چلیے شروع کرتے ہیں نمبر سکس دوستو ہر کسی کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اسے گھر جانے کی بہت جلدی ہوتی ہے خاص کر کے جب کوئی جوب سے گھر جا رہا ہو تو وہ کار کو تیز چلاتا ہے تاکہ جلدی سے جلدی گھر پہن جائے یوکرین کا ایک ڈرائیور اپنی کار کو لے کر گھر جا رہا تھا آگے روڈ کلوز کا سائن تھا اور روڈ پر کام چل رہا تھا انہوں نے روڈ پر فریش کنکریٹ ڈالی ہوئی تھی اس ڈرائیور نے سائٹ سے گارڈی نکال کر جانے کی کوشش کی لیکن اس کنکریٹ میں جل بازی میں وہ بری طرح پھنس گیا اور اس سے بھی برا یہ تھا کہ مادت آنے تک وہ کنکریٹ کافی حد تک ڈرائی ہو چکی تھی اور کار کے ٹائرز کنکریٹ میں جم گئے تھے آخر کار کمپنی نے اس کار کو ڈریلر کے ذریعے باہر نکال لیا اس ڈرائیور نے نہ صرف اپنا نقصان کیا بلکہ روڈ پر ہونے والا سارا نقصان اسی نے پے کیا نمبر 5 دوستو سوپر کارز میں لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے ان سے لگتی دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا حقیقت بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی مہنگی کارز میں شو اوف تو کرتے رہتے ہیں لیکن انہیں کار چلانے کا ذرا بھی پتا نہیں ہوتا یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ڈرائیور کار کو بیسمنٹ پارکنگ میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہے اس پارکنگ کی انٹرس اتنی بڑی ہے کہ اس میں سے ایک ٹرک بھی گزر سکتا ہے لیکن یہ بائی سے یہ کار نہیں گزری اور انہوں نے یہ سائیڈ والی دیوار میں کار کو ٹھوک دیا ایسا ہی ہوتا ہے جب اچھے چیز نمونوں کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے نمبر 4 دوستو آپ نے بہت سے سوپر کارز دیکھیں ہوں گی لیکن ایسی کارز صرف امیر ترین لوگ ہی افورڈ کر سکتے ہیں مزہ کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ان کارز کو خریب تو لیتے ہیں لیکن ان کو ایسی کارز چلانے کا طریقہ نہیں آتا یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ان میں یہ ڈرائیورز ان کارز کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ریکووری پر چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن افسوس یہ بری طرح ڈیمیج ہو گئی دوستو دنیا میں جو کار ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کی زیادہ تر وجہ آور سپریڈنگ ہوتی ہے لیکن کیا ہو اگر کوئی زیرو کی سپیڈ میں کار کو کریش کر دے یہ جو آپ ڈرائیورز دیکھ رہے ہیں شروع میں ان کو کار پارکنگ لگاتے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کئی پرفیشنل ڈرائیورز ہوں انہوں نے بہت آرام سے گاڑی کو ریورز کیا اور کار پارکنگ لگا دی لیکن ایڈ میں انہوں نے بریک دبانے کی بجائے کار کے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ دیا یہ کار بیلڈنگ کے تھرڈ فلور پر پارکنگ لگا رہے تھے اس کار نے کنکریٹ وال کو توڑ دیا لیکن یہ کار نیچے گرنے سے بچ گئی اس کار کو ایسا لٹکتے دیکھ کر ڈرائیورز کی سکلز کا اندازہ لگا جا سکتا ہے نمبر دو دوستو آپ نے بہت سی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ چائنہ کی لوگ بہت ہی زیدی ہوتے ہیں یہ لوگ خاص طور پر اپنے گروں کے معاملوں میں بہت سیریس ہوتے ہیں لیکن کبھی کبار یہ زید مہنگی بھی پڑھ سکتی ہے کچھ عرصہ پہلے چائنہ کے ایک علاقے میں ایک عورت نے گارڈ آفیس کے آگے الیکل کار پارکنگ لگا دی اور اٹھتیس گھنٹے کار وہیں کھڑی رہی جب وہ عورت واپس آئی تو گارڈ نے اسے فائن دینے کے لیے کہا کیونکہ یہ نون پارکنگ ایریا تھا یہ عورت کسے میں آگئی اس نے سکیوٹی گارڈ کو سبق سٹھانے کے لیے اپنی کار آفیس کے دروازے کے آگے پارک کر دی اور وہاں سے چلی گئی آفیس والوں نے ایک کرین کو بھلایا اور گاڑی اٹھا کر چھت پر رکھوا دی عورت جب واپس آئی تو یہ دیکھ کر اس کا برا حال ہو گیا ان لوگوں نے کئی دنوں تک کار واپس نہیں کی آخر پولیس نے عورت کو اچھا خاصہ فائن کیا تب جا کر اسے کار واپس ملی نمبر ایک دوستو ریشہ میں زیادہ تر لوگ ٹیکسی کے لیے کیاریو کار کا استعمال کرتے ہیں ایک مرد با ایک پرائیویٹ ٹیکسی ڈرائیور ایک کسٹمر کو ائرپورٹ پر ڈراب کرنے کے لیے گیا اس نے ائرپورٹ پر انٹر ہوتے وقت کوئی لا فالو نہیں کیا اور اپنی کار بھی نون پارکنگ ایریا میں کھڑی کر دی سکیوٹی گارڈ نے ریکوبری کو بلوایا اور اس کی کار کو وہاں سے اٹھا لیا جیسے ہی وہ ٹیکسی ڈرائیور واپس آیا تو گصے میں پاگل ہو گیا اور کار کی ہکس کو کھول کر ریکوبری کے اوپر سے ہی گاڑی کو نیچے اتھا لیا اس دوران اس کی گاڑی بری طرح ڈیمیج ہو گئی لیکن وہ وہاں سے باگ گیا سکیوٹی کارڈ نے فوراں پولیس کو انفارم کیا اور اسے چند گھنٹوں میں پکڑ لیا گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لائکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں